اسلام علیکم ویورز تو کیسے آپ سب تو آج بنا رہی ہوں میں گاجر کا حلوہ تو گاجر کے حلوے کے لیے میں نے یہ پانچ کلو گاجریں لے لی ہیں یہ تقیبا ہماری پانچ کلو گاجریں ہیں اور میں نے ان کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے میں نے دیکھ میں نے کہا کہ لاؤ آج میں بھی اس طرح بنا کے دیکھتی ہوں تو یہ ٹوٹل ہماری پانچ کلو گاجریں ہیں میں نے ان کو جو ان کا چھلکہ اتار لیا تھا اور اچھے سے ان کو دھو لیا ہے دھو کے اب جو ہے میں اس پتیلی میں ان ساری گاجروں کو ڈالوں گی گاجریں جو ہماری یہ دیکھیں ساری میں اس میں ڈال چکی ہوں اور اب اس میں ڈالوں گی میں دودھ تو اب اس میں ڈالوں گی میں دودھ دودھ ہمارا جو ہے تقیبا ایک کلو دودھ ہے ہمارا اور اس کو ہم پکنے دیں گے اب یہ پکے گی کیونکہ گاجریں بھی اپنا پانی چھوڑیں گے اور ہم نے دودھ بھی ڈالا ہے اس کی فلیم جو ہے میں نے آن کر دی ہے اور ابھی دیکھتے ہیں اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو تو کب تک یہ پکتی ہے میں آپ کو پھر اس کے ساتھ اس کا ٹائم بھی بتاتی رہوں گے گاجروں میں ہمارے جو ہے اوبال آ چکا ہے یہ دیکھیں اب یہ پک رہی ہیں تو اب میں آگے بتاؤں گی کہ گاجریں ہماری جب گل جائیں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گے تو گاجروں کو پکتے بھی جو ہے تکیباً تیس منٹ ہو چکے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ گاجریں گلی نہیں ہیں جبکہ یہ اچھے سے گل چکی ہیں یہ دیکھیں یہ یہ سب گل چکی ہیں اب اس کو جو ہے میں اس سے میشر سے اس کو میش کروں گی اس کو جو ہے ہم نے اس کے ساتھ اچھے سے میش کرنا ہے جب یہ اچھے سے جو ہے میش ہو جائیں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہمارے گاجریں جو ہے اچھے سے میش ہو چکی ہیں تو اب اس کو جو ہے میں چمٹ کے ساتھ اس کی بنائی کروں گی چودے کی آج جو ہے میں نے ٹیسٹ کر دی ہے یہ دیکھیں دور جو اب اس میں ہے جو ابھی پکنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اور اب اس میں ڈالونی میں لائچی پورڈر یہ ہمارا لائچی پورڈر ہے جس میں میں نے باری پیس دیا ہے ابھی ہم اس میں چینی اور آئل ڈالیں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی توڑا سا پانی خوش ہو جائے تو پھر میں آپ کو دکھات کریں تو گاجر کا ہلوہ دیکھیں ہمارا کافی حد تر قسمت سے دودھ اور گاجر کا پانی خوش ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس میں بلکل بھی اس میں کچھ بھی نہیں ہے اب اس میں ڈالوں گی میں تھوڑا سا کوٹ کلر کہ تھوڑا سا اور اچھا کلر ہو جائے کیونکہ یہ گاجر جو ہے ہماری یہاں پر لائل والی گاجر نہیں ہے یہ اورنج والی گاجر ہے تو پھر ہمیں اسی کا ہلوہ بنانا یہ دیکھیں یہ اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں ڈالوں گی میں ایک کپ آئل آئل ہمارا وہ ہی ہے جو نورمل آئل ہم اسکمال کرتے ہیں وہ ہی ہمارا یہ میں ایک کپ آئل ایک کپ آئل اب اس میں جائے گی چینی اس میں جو ہمارے دس پندرہ کاجی تھی جن کو میں نے اس طرح سے کیس دیا اب اس میں جائے گی چینی چینی جو ہماری یعنی کہ گاجر ہماری جو ہے پانچ کلو تھی تو اب اس میں چینی جو ہے تکلن میں دو پردہ رہی ہے اور اگر کم لگی تو پھر نہ ہو ڈالیں گے یہ ہماری چینی ایک کپ یہ ڈیڑھ کپ اگر مجھے لگا کہ چینی کم ہے تو میں ایک کپ اور ڈالوں گے ڈیڑھ کپ پہلے میں نے اس میں چینی ڈالی تھی اور مجھے جو ہے میتھا بہت کم لگ رہا تھا تو اسی دن میں نے کہا کہ میں ایک کپ اور ڈالوں گے یہ ایک کپ چینی اور تو یہ ہماری چینی ہو گئی تکلن ڈھائی کپ چینی میں نے ڈالیں گاجروں میں ڈالیں کیونکہ یہ گاجری جو ہے تُڑی پھیکی ہوتی ہیں جو ہمارے پاکستان میں وہ ریڈ گاجری ہوتی ہیں ان کا ایک الگ ہی تیسٹ ہوتا ہے میتھی ہوتی ہیں اور یہ جو اورنج گاجر ہے نا یہ یہ تُڑی پھیکی ہوتی ہے اس میں ہمیں چینی ڈھائی کپ میں نے اس میں چینی ڈال دی ہے اس کے بعد بھی میں اس کو چیک کروں گی کہ آئے میتھے کا کیا بیلنس ہے گاجر کا ہلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس لئے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہاں سے اوائل چھوڑنا شروع کر دیا ہے گاجر کا ہلوہ جو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہلوے نے ہمارے اوائل چھوڑنا شروع کر دیا ہے تیار ہو گیا ہے اور آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے اس میں کاجو کو بلکل دردرہ کر کے ڈالا تھا جو کہ یہ نظر بھی آ رہا ہوا اور تھوڑا وہ اب اس میں ڈالوں گی میں اکھروٹ اکھروٹ ہماریاں کوئی اتنا کھاتا نہیں اس لئے میں کم بھی ڈالوں گی تھوڑے وادام اب ہم میں سب چیزوں کو مکس کر دوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی ہمارے ایک جو ہے ہلوے کی کاجر کے ہلوے کی جو اپنی خوشبو ہوتی وہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ ہلوے بھی ہمارے ایک شائن سے آ گئی ہے تو اس کا یہ ہی مطلب ہے کہ ہمارا ہلوہ جو ہے تیار ہو جو ہے ہم نے اس کو جو ہے ڈیش آؤٹ کروں گی تو گاجر کا ہلوہ جو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تیار ہو گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے کہ پانچ کلو گاجریں ایک کلو دود اور ڈھائی کپ چینی ایک کپ آئل کچھ نڈس جو اس میں میں نے ڈالے اور آپ کو دکھایا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیے گا اور کمیٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا گاجر کا ہلوہ کیسا لگا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیئے گا شکریہ